میرا امیرین سنت سے سوال ہے کہ مجھے وہم بہت جلدی ہو جاتا ہے اس سے بچنے کا کوئی آسان حل ارشاد فرما دیں جزاکاللہ و خیرہ میرے و میرے والی دن کے لئے دعا مغفرت آمین یغفر اللہ لنا و لکم و لہما بغیر الحساب ایک مشہور نکو ہے مہورہ کہ وہم کی دبات و لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے خامہ خامہ وہم پالتے رہنا اس میں یہ کہ وہم کی طرف توجہ کریں گے یہ وہم بڑھتا چلا جائے گا اور بندہ پھر یہ کہ کہیں کہانے رہتا وہموں وہمات کے مریض میں نے دیکھے ہیں بعض اول آزمش ہوتے تو یہ اس کے طرف توجہ نہ دیں اور وہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک عرض کیا حصار وہ سب کو پڑھنا ہے ہر ایک پڑھے اس کو یہ اپنے شجر قادریہ رضویہ میں بھی ہے یہ حصار حدیث پاک کے حوالے سے اور سنت کی نیت سے کریں کہ میں سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کر رہا ہوں ثواب بھی ملے گا برکتیں بھی نصیب ہوں گی تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ آپ وہمات سے بھی بچیں گے بس بس غور اس پر توجہ نہ دیا کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم یہ پڑھتے رہیں تو اللہ کرے گا تو وہمات بس بسے ہیں اور ترہ ترہ کے جو مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کی بچت رہے گی یہ ایک اور سوال موصل ہوا ہے یہ پوچھ رہے ہیں ناپاک اثرات شریر عملیات اور نظر بس سے کیا مراد ہے اور ان سے حفاظت کا طریقہ بھی رشاد فرما دے ناپاک اثرات وہی جنات کے اثر ہوتے ہیں پھر یہ کہ بعض وقت جادو ہو جاتا ہے تو نظر بد لگ جاتی ہے تو نظر بد یہ حاسد کی نظر جو ہوتی نہیں ہے زیادہ خطرنا ہوتی ہے اب وہ جن بھی حسد کرتا ہے اور انسان بھی حسد کرتا ہے کسی بھی حاسد انسان یا حاسد جن کے نظر لگ جائے تو وہ خطرنا ہوتی ہے پھر یہ کہ اگر وہ نظر پرانی ہو جائے یہ بہت مطلب زیادہ آزمائش والی ہوتی ہے اور وہ آسیب کی طرح کا مطلب یعنی کا اس کا پھر علاج کرنا ہوتا ہے اگرچہ وہ ایک چولی جن یا آسیب نہیں ہوتا یا آسیب کی طرح مطلب نہیں اتنی وہ جم جاتی ہو نظر تو اوراد و وظائف جو اس کے مخصوص جیسے اپنے اپنے مشاہق کے جو شجرے ہوتے ہیں تو ان میں یہ ورد ہوتے ہیں اس طرح کے وہ بندہ پڑھتا رہے اور سب سے پیارا ورد حدیث پاک کا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل ہاتھ پھیلا کر قولو اللہ شریف سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پرہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے مطلبینے پہلے آگے سے یہ وہ سارے بدن پر پھیرتے ہیں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے اور جہاں پھر پیچھے پھرتے ہیں اس طرح نے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے اس طرح تین بار کریں یہ سنت بھی ہے سنت کی نیت سے کریں تو یہ حصار ہے انشاءاللہ مطلب ہے جن جادو دشمن انسان دشمن آفات و بلیہ سے انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہوگا یہ ناغا نہ کریں یہ دیلی کرتا رہے سونے سے پہلے انشاءاللہ اس کے ورکتیں ضرور نصیب ہوں گی انشاءاللہ سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب